الوقت يدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر وجنانی جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی سیفلہ بھائی آپ میوٹ پہ ہیں میرے بھائی جی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کا مائک کنیکٹڈ ہے جی سیفلہ بھائی یہ جو سکرین پہ نا سٹریم یارٹ پہ آپ کو نظر آئے گا مائک سیٹنگز اس کو آپ نے ٹھیک کرنا یہ دیکھیں یہ میری سکرین ہے نا یہاں مائک کی سیٹنگز میں آپ نے جانا ہے آپ کا مائک آف ہے میرے بھائی یہ آڈیو سے نا آپ اس کو ٹھیک کر لیں پھر آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی ہے ہم آپ ہی کا انتظار کرنے شاید کیونکہ آپ نے کیمرہ آف کے اس وجہ سے آپ کا جو مائک ہے وہ شاید کہیں اچھا آپ آ رہی ہے آواز اسلام علیکم سیفلہ بھائی ہیلو آواز آری میری ہاں جی اسلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم جی آپ کا کیا علاق الحمدللہ جی کدے سے آپ کال کریں اپنا تعریف کلا دے میں لاس ٹیم بھی آپ کے سٹریم میں آیا تھا اور میرا نیٹ سے لائی آیا تھا آپ سے بات ہوئی تھی میری تو آپ کا کس فرکت مجھے نہیں یاد بریلوی اچھا زبردست آپ بریلوی ہیں تو پہلے آپ اپنا تعریف کرا دیں آپ پاکستان سے یا انڈیا سے جی میں پاکستان سے ہوں اچھا زبردست اور آپ بریلوی ہیں تو کیا آپ احمد عزق خان کے فتموں کو مانتے یا نہیں مانتے جی جی الحمدللہ آپ ان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے جی جی تو آپ ان فتموں کو مانتے تو آپ کے نزدیک بریلوی جو دیوبندی اہلِ عدیث چکرالوی نیچری ہیں یہ سارے مرتد اور کافر ہیں جو سچا اسلام ہے وہ وہ ہے جو احمد عزق خان کا تھا درست بات ہے جی ٹھیک ہے تو دیوبندی فارغ اہلِ عدیث فارغ ٹھیک ہے سارے فارغ اب آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک احمد عزق خان کا جو مذہب ہے جو اسلام آپ اس کو کہتے ہیں آپ کا جو اسلام ہے اس کا بتا دے کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقید ہے اور یہ بھی بتا دے کہ آپ کا ختم نبوت آپ یہ بھی بتا دے کہ نبی کی کیا تعریف ہے ٹھیک ہے نبی کی تعریف نبوت کی تعریف اور ہمیں یہ بھی بتا دے کہ ختم نبوت یہ لکھ لیں آپ سوال ختم نبوت ضروری آتے دین میں سے ہے اور اس کی تعویل تخصیص ہو سکتے یا جو کرے وہ کافر ہے اس پہ آپ ہمیں بتا دیں جی آپ کے یہ سوال ریکورڈ ہو رہے ہیں اس ٹیم پر تو اس کو انشاءاللہ میں بعد میں دیکھ لوں گا فیلحال میں اس موضوع کے لئے نہیں آیا جو بات میں آپ سے کرنی تھی میں فیلحال آپ سے کوئی ڈیبیٹ ہوئے کرنے نہیں آیا جس ایک جنرل بات کرنے آئے صرف جواب جائے اس سے آپ کا کوئی ڈیبیٹ ہوئے رہنے ہے کسی ٹوپک پر جس میری بات یہ ہے کہ آپ کا نام نہیں پتا مجھے احمدی آنسرز شورہ ہے میرے پر صاحب کا نام رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اور کہاں سے آپ کینیڈا میں میں رہتا ہوں بھائی کینیڈا میں اچھا بسیکلی میں آپ کو بتا دیا کہ بریلویزم سے بلونگ کرتا ہوں اور پاکستان لاہور میں رہتا ہوں تو یوٹیوب پر در ٹری اسلام چینل احمدی آنسرز آپ کا دیکھا تو جس ابھی لائیو آرہا تھا تو ایسے کلک کر لیا ہے میں نے تو ادھر ابھی آپ نے بات کی یا جو ہمارے سے پیشے بھائی تھے فتح بھائی انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے ہم سے بات کرنا وہ ہم سے شرائط تیہ کر اور ہم سے بیٹھ کر بات کریں میں سٹوڈنٹ ہوں درست نظامی کا سٹوڈنٹ ہوں میں صرف ایک چیزہ آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کسی سے مناظرہ کریں حاضر ہیں میرے بھائی ہم یہاں روز ہوتے ہیں آپ کے علماء ہیں آپ ان کو سٹریم میں لائیں ہم تیار ہیں جی ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے آپ کے عالم کا نہیں دیکھیں میں آپ سے نا فیلہ رضا مندی پوچھ رہا ہوں بریلوی کے بھلے آپ کو پتا ہے بریلویوں کے بہت سو علماء اکرام ہیں آپ جس مرضی بریلوی کو پوری دنیا میں زندہ ہو یا مردہ ہو ہم تیار ہیں آپ نے ابھی آن سٹریم ہے کہ آپ مناظرے کے لئے تیار ہیں ہم بھاگیں گے نہیں مناظرے سے ہم نہیں بھاگتے میرے بھائی فکر نہ کریں میں کہہ رہا کہ قبروں والوں کو بھی لیں زندوں کو بھی لیں یا مردہ کو کیونکہ آپ حیات کائل ہے حیات کہ آپ ان کو بھی لیں میرے بھائی ہم تیار ہیں انشاءاللہ اوکی نو ایشو وقتا وہ انجینئر والا ایشو تو نہیں آپ کے ساتھ انجینئر مرزا کا ایشو ہم تو میرے بھائی ہم ساتھ تک گینڈر کی سٹریمز کرتے ہیں ٹھیک ہے جس مرضی بریلوی مفتی کو آپ لانا چاہے اپلائیں لیکن شرط میری ایک ہے وہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی شرط نہیں ہے کہ گالیاں نہیں دینی تو یہ آپ کی لئے کافی مشکل ہو جائے گا لیکن آپ کوشش کریں نہیں نو ایشو ہماری بھی شرط یہ ہوگی نہ گولی نہ گالی زبردست زبردست اچھا اس میں اب یہ خیال لکھنا ہے کہ بریلویوں کی طرف سے کوئی بھی بریلوی آلی میں دینا آئے گا آپ کا سامنے اب چاہے تو وہ مفتی عرفان جلالی صاحبی آ جائیں یا کوئی بھی صحیح صحیح ہوگی اچھا ہوگا اگر عرفان جلالی آ جائے گا اگر عرفان جلالی آ جائیں یا ڈوکٹر شرف آسف جلالی ہیں کوئی بھی آ جائے وہ آپ کو میٹر نہیں ہے لیکن میری یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو نہ آئیں ٹھیک ہے نہیں ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے ٹھیک ہے کوئی 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 بات نہیں ہے نہ ہی میری کسی عالم سے بات ہوئی ہے بھی بس کنفرم ہاں بھی آپ آیا کے بیٹھیں گے اب مجھے پتہ لگیا کہ ہاں بھی اب مناظرے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں شرائط مناظرے کے لیے اب تیار ہیں ٹھیک ہے اب میں علماء سے کنٹرکٹ کروں گا اور کسی عالم کو ارینج کروں گا اب میں بھی جتنا بھی ٹائم لگتا ہے پھر میں آپ کی سٹریم میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں بھی فلا ہمارے عالم ہیں ان سے آپ کی بات بھی کروا دیں گے سٹریم میں جو بھی موضوع تیہ ہوگا اس پر انشاءالہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں میری ایک شہرت ہے میرے بھائی وہ عالم ہو آلم ہو اور مفتری مبششانی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ گالیاں بہت دیتے ہیں کون کون آپ نہیں اس کو جانتے ہیں وہ سرک بریلوی مفتی جاہل انسان ہے وہ جلالیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو آپ فکر نہ کریں آپ اس کو میں بس آپ کو ات کا نام بتا دیں وہ گالی گلوچ انسان ہے نام مجھے پتا نہیں لگا نام آپ نے کہا لیا مبشر قادری وہ آپ کے آپ لوگوں میں سے نہیں ہے فکر نہ کریں میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے کہا نا پہلی شرط یہ ہے نہ گولی نہ گالی ہاں جی صحیح مجھے آپ کی اقائد پہ بات ہوگی اقائد پہ بات ہوگی ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ شرط نہ گولی نہ گالی یہ منظور ہے لیکن اب یہ اب یہ ایک خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا تھا انجینئر محمد علی مرزا جو ان کا شاہد ان بلال چینلل اس پر وہ سٹریم کرتے ہیں روزانہ لائف سٹوری پر تو اس پر مجھے جانے کا موقع ملا تھا تو اس پر میں نے میں نے شاہد یہاں بلال جو بھی ان کا بھائی تھا اس سے بات کی تھی تو انہوں نے ان میں ایک گلتی یہ تھی ان کی حرکت رکھی یہ تھی کہ میں ان سے بات کرتا تھا اور میری بات کے دوران وہ میرا مائک میوٹ کر رہے تھے وہ نیابی ہوگا میرے بھائی ہم ٹائم کریں گے نا ہاں آڈان اوکی نو ایشو جب آپ بولیں گے میں مائک اپنا میوٹ کروں گا میرے بھائی اوکی دار آپ کو وہی ٹائم دوں گا جو میل ہوں گا شرائب دیں گے قرآن حدیث سے بات ہوگی ٹھیک ہے قرآن حدیث پہ ہم رہیں گے دو بنیادی اقاعد ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے ایک کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السم آسمان پہ زندہ ہیں یا ہمیں وفات ہو چکی ہے دو کہ کیا ختم نبوت کا وہی مطلب ہے جو آپ کے آج کل انہمانے تھے کہ اب کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا اس میں تعویل یا تخصیص نہیں یہ دو بنیادی ہمارے اقاعد ہیں اس پہ بات ہوگی دونوں کے بلاجوں کے لیے دعویٰ آپ کا ہے تو مدعی آپ ہوں گے پہلا ٹرن آپ کو ملے گا آپ نے اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے اس کو ثابت کرنا ہے ہم آپ کو جواب میں جواب دعویٰ ہم ہے ہم انشاءاللہ آپ کا رد کریں گے آپ کے دلائیں ہم اچھے انداز سے بات کریں گے نہ گولی نہ گالی بنیادی اقاعد میں جب آپ نے مسیح موت کی توہین کی یا خلیفت المسیح کی توہین کی وہاں آپ نے شکست تسلیم کی یہ بات لکھ کے رکھ لیں آپ جو اصول ابھی آپ نے بیان کیا کہ آپ یہ مسیح کی توہین نہیں کرنی یا جو خلیفہ ہے اس کی توہین نہیں کرنی تو یہ پھر بات آپ کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگی کہ آپ نے بھی ہمارے کسی عقیدے ہمارے کسی نظریے یا ہمارے اقابر علماء کے خلاف آپ نے بھی زبان میں دراز استعمال نہیں کرنی بالکل میرے بھائی میں تو میرے بھائی میں احمد ازہ خان صاحب کہتا ہوں ٹھیک ہے میں کبھی بھی ان کو نہ گالی دیا نہ میں دوں گا اور جس دن میں دوں گا تو وہ میری غلطی ہے نہ کن جماعت احمدیہ کی تعلیم ٹھیک ہے تو میں گالیاں نہیں دیتا میرے بھائی میں آج بھی کہتا ہوں احمد ازہ خان صاحب حالانکہ وہ مجھے ولد الزنا سمجھتے ہیں اہلی عدیث دیوبانیوں کو بھی سمجھتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں کبھی یہ بات کی میں ان کو نہیں کبھی وہ الفاظ کی جو وہ میرے بارے کہتے ہیں کہ میں جہر نبی کا گتہ ہوں وغیرہ وہ ان کے رائے ہیں میں ان کے بارے نہیں میں نے کبھی آس بات کی میں احمد ازہ خان صاحب کہوں گا آپ کے منازے نے کہنا ہے مرزہ غلام احمد قادیانی صاحب یہ انہوں نے کہنا ہے ہم دونوں صاحب استعمال کریں گے بعض آپ کے جو مولوی ہیں وہ اس پہ اتراز کرتے ہیں کہ ہم صاحب نہیں کہیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے پیر میرے علی شاہد مہر منیر میں انہوں نے بھی مرزہ صاحب ہی کا ہے تو یہ بھی آپ ان کو بتا سکے ویسے آپ عرفان جلالی کے شاگرد ہیں جی نہیں اچھا لیکن آپ ان کے قریب ہی رہتے ہیں جی ان سے کچھ تعلق ہے دور کا قریب کا بھی نہیں ہے وہ مجھے نہیں جانتے میں ان کو جانتا ہوں ایز ای سپورٹر یا ایز ای فولور کہہ لیں اچھا وہ آصف جلالی صاحب کے بیتے ہیں عرفان جلالی صاحب جی نہیں اچھا لیکن رشتے دار ہے نا رشتے دار ہیں یعنی اس کا مجھا ایڈیا نہیں لیکن سٹوڈنٹ ہیں صحیح ہے تو آپ ان کو دے دیں ہمارا موقف کہ ہم تیار ہیں دو بنیادی عقائد قرآن حدیث سے بات ہوگی نہ گلی نہ گالی ٹائم ہم کریں گے میں میوٹ پہ ہوں گا جب آپ بولیں گے جب آپ بولیں گے اندر بات نہیں کرنی ہماری سائد سے جو بھی آئے ان کو ہم تیار کریں گے یا وہ میں ہوں گا یا میرے بعض جو دوست ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے جب بکتا ہے depend on کون بات کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ بعض چیزوں میں ہم دوسرے میرے بعض بھائی میں ان کو بھی آگے لے آتا ہوں کہ وہ بھی محضر کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ آپ مجھے نا ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں جب آپ تیار ہوں تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ اچھا ایک اور میرا ہے ایشو کہ میرے پاس اپنا میں جب ہی آپ کا چینل کھولتا ہوں میں پاس آپ کا چینل کھولتا نہیں ہے اس کا کیا ایشو ہے وہ پاکستانیوں نے نا میرے چینل کو بین کر دیا کیونکہ وہاں کافی لوگوں پہ ہو رہا ہے تو وہ اس پاس پریشان ہے کہ میں یہ حوالے دکھاتا ہوں جو کہ نہ بریلیوں کو پتھتا ہے نہ دیوبندیوں کو تو اس وجہ سے پھر آپ کو پتھتا ہے پھری پریشانی ہو یا پاکستان میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بزرگوں نے تو وہ دعوی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر آپ کو پتھتا ہے کہ اس پہ تو گریفت میری ہونی تھی ٹھیک ہو گیا بھائی آپ درست نظامی کے کس سال میں ہے میں درست نظامی کے پہلے سال میں اچھا تو ابھی آپ شروعی آپ نے کیا ہے جی جی تو آپ نے آپ کو جماعت احمد دیا کے مطالق ابھی تو نہیں کچھ سکھایا گیا یا سکھایا گیا ہے جی میں نے ابھی تک اس پر ریسرچ کچھ نہیں کیا ہے نہ اس کے مطالق کچھ پڑھایا ہے نہ پڑھایا گیا ابھی تک اس لئے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آپ سے ابھی بھی کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ میری جماعت احمدیاں یا کادیانیوں کے پر ریسرچ نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو سٹارٹنگ نہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہا کچھ نہیں کرنا ہے اس پر ریسرچ ہے ہی نہیں یہ بہت آپ کی اچھی بات لگی ہے مجھے سیفلا بھائی کہ آپ کو پتے کہ سارے برین بھی تو نہیں یہاں سے نہ سارے دیو بندیاں سے لیکن بعض یہاں کے نہ گالیاں دیتے ہیں بات یاد رکھیے گا کہ جلالی علماء بھی جو ہمارے ہیں جلالی علماء ہمارے ہیں دیگر جو مفتیان اکرام حال سنت کے سب ہماری آنکھوں کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں سب کو میں مانتا ہوں جو بھی پکا ٹھکا سننی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ان سب کو ہم مانتے ہیں اور کبھی بھی ہمیں درس نظامی آٹھ سال میں کبھی یہ نہیں پڑھایا گیا آج تک کہ دورانے مناظرہ بدزمانی استعمال کرو یا گالی دو یا خوش بھی میں بچپن سے بریل بھی ہو رحمت اللہ آج تک کسی نے یہ سکھایا نہیں نہ کسی آدمی نے مجھے ہی کہا کہ جا کر کادیانیوں کو مقابلے گالیاں دو یا مناظرہ اس طرح کرتے ہیں اس طرح نہیں میرا آپ سے ایک بہت ضروری سوال ہے یہ علمی سوال نہیں ہے تو آپ کو اس کا جواب آئے گا ضرور آئے گا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بطور بریل بھی آپ یہ تسلیم کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ ضروریات دین میں سے ہے ٹھیک ہے اب ضروریات دین کا منکر تو کافر ہوتا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ آپ احمد عزا خان کے احمد عزا خان صاحب کے فتووں کو مانتے ہیں کہ جو بھی عشب علی تھامی رشید احمد گنگوئی قاسم ننوٹی کے کفر میں شکریں وہ بھی کافر ہیں یہ آپ فتمیں مانتے ہیں سارے میرا آنسانہ آپ کا بھائی سمجھ کے سوچنے کہ آپ کا بھائی آپ سے سوال کر رہا ہے میرا آپ سے ایک بہت ضروری سوال ہے جس کا مجھے ابھی تک جواب نہیں مل رہا وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ضروریات دین میں سے یہ بھی ہے کہ کافر کو کافر کہنا مسلمان کو مسلمان کہنا احمد عزا خان نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے احمد عزا خان صاحب نے کہ کافر کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے اور کافر کے ساتھ اتحاد کرنا بھی کفر ہے ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستانی حلف یا بیان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اس میں شیعہ بھی مسلمان ہیں میرے بھائی جو بارہ بار ختم نبوت پر ڈاکم آتے ہیں دیوبندی بھی مسلمان ہیں اہلِ عدیث بھی مسلمان ہیں جو کہ سارے احمد عزا خان کے نزدی کافر ہیں اور مفتی منیب و رحمان جو آپ کے بریونیوں کے سب سے بڑے مفتیاں بھی وہ تکی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تکی عثمانی صاحب دیوبندی ہیں تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں احمد عزا خان مبتدی ہے تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں قاسم نلوتی مسلمان ہے تکی عثمانی کہتے ہیں تہذیر و ناشت میں ختم نبوت کا عقیدہ احمد عزا خان کہتے ہیں یہ ختم نبوت پر ڈاک کم آ رہی ہے انہوں نے ختم نبوتی ختم کر دیا کیوں ہو رہا ہے کہ مفتی ملعی بن احمان بردور بریلوی ایک دیو بندی مفتی کو مفتی کہتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں ان سے فتوے مانگتے ہیں جبکہ احمد عزق خان کا میرے پاس میرے آگے فتوہ ہے کہ دیو بندی علماء کو مولانا کہنا مفتی کہنا ان سے فتوہ مانگنا بھی کفر ہے تو اس کا اس پہ آپ کی کیا رائے ہیں میرے بارے فرسٹ آف آل بات رہی جانا تک کہ آلہ عزق رحمت اللہ تعالی کے فتوے کی تو وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اب دوسری جگہ پر ہماری بات رہی اپنا مفتی ملعی بن رحمان صاحب کی تو انہوں نے کبھی بظاہر یہ نہیں کہا کہ مفتی تکی عثمانی سے کبھی انہوں نے ان کو اس طرح سے کہا ہو کہ ان کو درست سمجھ دیا ہو اس طرح سے کوئی سائنہ میں نہیں ملا میرے محترم بھئی درست کی نہیں بات ہو رہی مفتی منیب الرحمان آپ عظام کو دیکھیں میرے بھئی میں وہاں سن رہا ہوں چھوٹے بچے سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مفتی منیب الرحمان تک کی عثمانی صاحب کو مفتی کہتا ہے اس کی عزت کر رہا ہے اس کی تعظیم کر رہا ہے یہ بات درست ہے احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں ایک دیوبندی کی تعظیم کرنا ان کو مفتی کہنا ان سے فتوہ مانگنا یہ بھی حرام ہے یہ بھی کفر ہے ان سے اتحاد کرنا بھی کفر ہے ضروریات دین میں یہ کہ مسلمان کو مسلمان کہنا کافر کو کافر یہ ضروریات دین میں شامل ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ دیس نظامی پڑھیں یہ دیکھیں یہ احمد عزا خان صاحب کو پوچھا گئے کہ مسلمان کی تاریخ کیا ہے کیونکہ بہت ضبردست انہوں نے جواب دیا میں بلکہ بہت ان کا خوشی کا اظہار کرتا ہوں انہیں کہا ہے مسلمان کی تاریخ وہ جو تمام ضروریات دین کو مانتا ہو اور کوئی علامت تجزیب کی نہ رکھتا ہو یہ مسلمان کی تاریخ ہے اب مفتی منیب و رحمان تاکہ عثمانی کو مسلمان کہہ رہے ہیں مفتی کہہ رہے ہیں ان سے فتوے لے رہے ہیں تو احمد عزا خان کے فتوے کے مطابق کیا مفتی منیب مسلمان رہتے ہیں وہ تو ضروریات دین کا منکر ہو رہے ہیں اور جو بھی پاکستان میں اس آئین کو سائن کر رہے ہیں وہ بھی ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شیعہ مسلمان اہلِ قرآن وحابی دیوبندی سم مسلمان ہیں یہ دو سوال ہیں ان پہ آپ اپنا موقف دے جو مفتی منیب رحمان صاحب کے حوارے سے آپ نے بات کی اس کا موقف اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں وہ بھی مفتی ہیں تو یہ ان سے سوال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ اس پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں اور طالب علم بھی کوئی بڑے درجے کا نہیں صرف پہلے درجے کا اور اگر آپ پڑے ہوں گے تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ پہلے درجے میں ہمیں کتنا پڑھایا جاتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے لہذا اس حوالے سے کوئی میں اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا آپ کو بہت آپ کی آجزی ہے جزاکل لیکن آپ کو سمجھ تو ہے میں کیا سوال کروں مجھے ہنڈر پرسنل آپ کا سوال سمجھ آ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی منیبور آمان صاحب مفتی تک کی اس مانی کو ان سے فترہ لے رہے ہیں یا اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو اس پر نہ تو میری اس پر ریسرچ ہے اور نہ میں نے یہ بات سنی ہے ابھی تک میں پہلی دفعہ آپ سے بات سن رہا ہوں کہ مفتی منیبور آمان مفتی تک کی اس مانی سے فتوہ لے رہے ہیں نہیں آپ کو اس کا نہیں پتہ جو قاضی فیض کا کیس ہوا ہے اس پر مفتی منیبور آمان اور مفتی تک کی اس مانی اکٹھے فتوے دیں آپ کو نہیں اس بات کا علم اکٹھے فتوے دیں ہیں تو اس طرح تو پھر سارے فرقے کٹھے ہیں میرے محترم بھئی احمد عزا خان صاحب کا فتوے کے کافر سے اتحاد کرنا بھی کفر ہے ان کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے مفتی منیبور آمان نے تک کی اس مانی کو کرسی دی ہوئی ہے تو کیا یہ تعظیم میں داخل نہیں آپ کے نزدیک اس کا جواب مفتی منیبور آمان صاحب ہی دیں گے اس کا جواب میں نہیں دے سکتے کیونکہ ان سے کیسے بات ہو سکتی ہے جی ان سے کیسے میں بات کروں یہ دیکھیں احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں کافر کی تعظیم بھی کفر ہے نہ صرف یہ وہ کہتے ہیں کافروں سے اتحاد کرنے والے وہ حکم قرآن کافر ہے اب آپ یہ مجھے بتا دیں کیا مفتی منیبور آمان صاحب تاکی عثمانی صاحب سے اتحاد کریں یا نہیں اتحاد کا اعلان تو انہوں نے بھی تک نہیں کیا اتحاد کا اعلان دکھائیں گا پر انہوں نے کہا ہم اتحاد کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو کہ ایک دوسرے کو مفتی کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کے لئے دعائیں کی ہوئی ہیں میرے بھائی ان کی تعظیم کر رہے ہیں یہ نہیں کسی کو کرسی دینا کہ یہ مفتی تاکی عثمانی صاحب ہے احمد عزا خان کے نزدیک ان کو مفتی بھی کہنا حرام ہے یہ میں آپ کو فتوہ بھی دکھایا ہے احمد عزا خان کہتا ہے ان کو ملانا نہیں کہہ سکتے نہ ان کو مفتی کہہ سکتے ہیں تو مفتی منیبور امان صاحب تو ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں دیوں بندیوں کے نزدیک آپ کو پتا ہے احمد عزا خان کا کیا نزدیک ہے احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں نے ختم نبود پر ایک بار ڈاک کمارا ہے دیوں بندیوں نے چھے بار مارا ہے تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں مفتی منیبور امان صاحب پارلیمنٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ان پر بھی پابندی لگے کہ آپ کو مسلمان کے یہ منافقت نہیں ہے میرے بھائی منافقت اس بات کا جواب مفتی منیبور امان صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا میری سٹیٹمنٹ کلیئر کٹ ہے میری سٹیٹمنٹ میرا سٹیٹمنٹ وہ یہ ہے جو امام عزا کی سٹیٹمنٹ ہے کہ دیوں بندی شیعہ یہ کافر ہیں تو کافر ہیں میری سٹیٹمنٹ ملکل ان کی جگہ پر سٹینڈ کر لیا لیکن اگر مفتی منیبور امان صاحب کو کوئی عمل اگر بظاہر اس کے بار خلاف ہے تو اس میں کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی جواب وہی دے سکتے ہیں میرے بھائی ضروری آتے دین کا منکر حکمت سے بھی منکر ہو جائیں وہ بھی کافر ہو جائیں آپ کو پتہ ہے نا میں نے آپ سے کہا کہ میں اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بتا دیں آپ پاکستانی آئین کو مانتے ہیں یا نہیں میں امام احمد عزا کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہوں جو انہوں نے کہا غلط ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میری اتنی ریسرچ نہیں ہے میں جواب نہیں دے سکتا ہے اس بات کا میری ریسرچ نہیں ہے میں نہیں چاہتا دیکھیں میں آپ کے سامنے میں آپ کے مدد مقابل آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو بھی مسلمان نہیں سمجھتا لیکن پھل بھی میں تب سے آپ سے تمہیں سے بات کروں کوئی آپ سے گلت بات نہیں کی آپ نے آپ کو مفتی کا نام نہیں دیا نہ آپ نے میرے سب اتحاد کیے میرے بھائی میں نے آپ لیکن 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 دیکھیں لیکن ایک عزت سے غواد کرو نا آپ سے کوئی بتمیزی تو نہیں کی یا کوئی اخلاق سے گری ارکت تو نہیں کوئی یا آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ تو نہیں کیا ابھی تک جو آپ کو پرسنلی برا لگے یا اچھا نہ سمجھا جاتا ہو چاہیے لیکن میرا سیفلہ بھائی سوال یہ آپ پاکستانی آئین کو مانتے ہیں جو جہاں تک تو بات رہی کہ کادیانی کافر ہیں اس کو تمہیں مانتا ہوں باقی اگر اگر کوئی اگر کوئی پاکستانی آئین میں کوئی کوئی بھی پاکستانی آئین میں کوئی حکم شریعت کے خلاف ہے تو میں اس کو نہیں مانتا اچھا تو اس کو پھر آپ سائن کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا سوال ہے آپ کو سمجھ نہیں آلی آپ دیوں بندیوں کو کافر مانتے ہیں نا جی بالکل مانتے ہیں مرتد مانتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں اہلِ حدیث وحابی کو آپ مرتد کافر مانتے ہیں جی شیعوں کو بھی مرتد کافر مانتے ہیں جی پاکستانی آئین کے مطابق کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں اس کا مجھا آئیڈیا نہیں ہے میرے بھئی آپ کو ہے آئیڈیا کہ صرف ہم کافر ہیں پاکستانی آئین میں جی پاکستانی آئین میں تو آپ کافر ہیں تو کیا پاکستانی آئین جو ہے وہ ضروریات دین کے خلاف نہیں جارہا کہ وہ کافروں کو مسلمان کہہ رہے ہیں بالکل تو آپ کیوں اس پہ سائن کرتے ہیں مفتی منیب نے سائن کر کے احمد عزا خان کے فتوے کے مطابق تمام بریلوی جو پاکستان میں اس پہ دس خط کر چکے اور اس میں آپ کی جلالی صاحبان بھی شامل ہے میرے بھائی احمد عزا خان کے فتوے کے مطابق وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں آج آپ ایک کام کریں نا کہ آپ اس چیز کو بھی اس میں نوٹ کر لیں اس پہ بھی مناظرہ ہوگا ہمارا اس پر بھی ٹوپک اس ٹوپک میں بھی مناظرہ ہو سکتا ہے لیکن میں میرے بھائی یہ لکھ کے آپ رکھ لیں سیف اللہ بھائی میں آپ کو آپ میرے بھائی ہیں اللہ آپ کو جزائے کہہ دے یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کوئی مفتی نہیں یہاں لکھ کے رکھ لیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی نہیں آئے گا میرے بھائی اقائد میں ہم سے اس وجہ سے کوئی بریلوی سائے بات نہیں قائز کرتے کیونکہ یہ جو آپ کے آگے میں نے ابھی بات رکھے نا اس سے عام بریلویت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ آئین کو مان کے ان سے ضروری آت دین کے منکر ہو چکی کیونکہ آپ دیوبندی شیعہ وہابی چکرالوی نیچی ساروں کو مسلمان کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے احمد عزر خان صاحب کا فتح جو اللہ کو جہد دے وہ بھی کافر ہیں ٹھیک ہے لیکن سارے اہلِ حدیث کو آپ کے بریلوی جلالی صاحبان اس کو دسخط کریں تو یہ نہ آپ میری آپ سے آج زیادہ گزائش ہے یہ سوالہ پلکھ لیں اور آپ نے جلالی صاحب کو پوچھنا مجھے آپ نے جوابا سوال یہ ہے کہ احمد عزر خان کے نزدیک دیوبندی وہابی نیچی چکرالوی شیعہ بارہ بار ختم نبوت کے منکر دیوبندی چھے بار یہ سارے ضروری آت دین کے منکر اور کافر ہیں لیکن ہم تو پاکستانی ہیں ان کو معترم دسخط کرتے ہیں اس میں تو یہ سارے مسلمان ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم ان سے اتحاد کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاق یعنی ہم نے ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ تاکی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم نے اجماع کیا ہے کہ احمد ای کافر ہے کافروں کے ساتھ اجماع کیسے ہو سکتا ہے احمد عزر خان تو کہتے کہ کافروں کے ساتھ اجماع بھی کفر ہے تو یہ تو مسیبت ہے پھر یعنی آپ ایز ای بریلوی ایک بندے کو کہنے جو ختم نبوت پر چھے بار اس نے ڈاکا مارا ہے تو یار انہوں نے ایک بار مارا ہے میرے ساتھ آجیں ہم ان پر فتح والد آئے ہیں یا اس کو میک سینس کر دیئے یہ بات میرے بھائیہ آپ کو سمجھ لگئے میں کیا کہہ رہا ہوں جی جی اب بیسک جو اپنی بات جانسی سٹارڈویٹی اس پر آتے ہیں دوبارہ جی کہ ایک وقت میں تین موضوعات پر اکٹھا تو مناظر نہیں نہ ہو سکتا تو پہلے ہم ایک موضوع سریکٹھ کرتے ہیں مناظرے کے لیے میں اپنی طرف سے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے فل کوشش کروں گا کہ کوئی عالم دین سے بات کروں اور ان کو اس چینل پر یہاں بوٹ اس کو کہہ کہتے ہیں اپنا سٹریم پر لائیو لاؤں پہلی بات دوسری بات یہ کمپلسری نہیں ہے میرے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بریل بھی عالم دین ہوگا اچھا عالم دین ہوگا لیکن اب جلالی صاحب میں سے جلالی صاحبان میں سے ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو یا مفتی رفان جلالی ہو یا کوئی بھی ہو بریل بھی ہوں گے نا کیونکہ دوسرے کو آپ کی نبیہ کافی ہیں جی جی میں نے آپ سے کہا نا میں بریل بھی ہوتا میں بریل بھی ہی لاؤں گا اور ہوگا بھی عالم دین پہلی بات ہو یہ دوسری شرط یہ نہ گولی نہ گالی صحیح نہ بد زبانی آپ کی طرف سے ہوگی نہ بد زبانی ہماری طرف سے ہوگی تیسری بات یہ کہ آپ مجھے کانڈی کوئی ایسا سورس بتا دیں جسے میں آپ سے ڈائریکٹلی کونٹیکٹ کر سکوں بکوز پاکستان میں بیٹھ کے آپ کے چینل اسیس نہیں ہو سکتا آپ کس ٹائم لائیو آتے ہیں کس ٹائم نہیں اس کا کوئی ہمیں پتا نہیں ہوتا میں آپ کو سیف اللہ بھائی ٹیلی گرام ہے آپ کے پاس ٹیلی گرام بھی پاکستان میں بین ہے اچھا میں آپ کو یہاں میرا ایمیل لکھتی ہے آپ مجھے ایمیل پر رافتہ کریں میں آپ کو اپنا واتس اپ بیج دوں واتس اپ نمبر وہ میں آپ کو ایمیل کر دوں گا میں نے آپ کو یہاں ایمیل اپنا بیج دیا ہے یا میں یہاں لکھ ہی دیتا ہوں ایک سا کی یہاں پرائیویٹ چیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا پرائیویٹ چیٹ میں تو اور بھی سب کے میسیجز آ رہے ہیں نہیں پرائیویٹ میں صرف میرے آ رہے ہیں ابھی یہ آپ آپ کامنس میں آپ پرائیویٹ چیٹ کو دیکھیں جی نہیں پرائیویٹ میں اوپر میرے پس آ رہے ہیں نا اسے سش جے اور اوپر سب کے آ رہے ہیں آپ کے بعد جو میسیج آئے ہیں جی جی کو آپ یہ صرف یکی صرف یکویٹ اگنوں کے اپنے کریں اوک اوک ایک سکنند نہیں ایگو کل کریں ایمیل میں یہ آپ کا وٹسائب نمبر ہے آپ کا جی اس میں آپ سے بھی شایط دکھتا ہوں یہ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ہم رابطہ رکھیں گے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے کہ جو بریلوی آپ کو بیسی یہ چینل کیسے ملا تھا یہ اصل میں معقوب داؤں کہ میں نا درس نظامی کا سورنٹ ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پیچھ روز ہے نہیں اب بھی تو میری ایج تو سیونٹین ہے تو درس نظامی تو میں نے اب سٹارٹ کیا اس سے پہلے بھی میں چونکہ بریلوی ہوں تو ساتھ ساتھ اپنا کولیج گوئیں گے میں سیکنڈ ڈیر میں ہوں اچھا ٹویلتھ کریڈ میں تو اس کے ساتھ ساتھ میں شوق تھا ریلیجن پر سرچ کرنے کہ کافی میں نے ریسرچ کی سب سے پہلے ریسرچ تو اس کے علاوہ امام حمد رضا رحمت اللہ تعالی پر سب پر ریسرچ کی جو پڑا جتنا بھی اتنا تو نہیں پڑا خیر لیکن جتنا تھوڑا بہت پڑا اس کو خبول کیا پڑا اس ورہ سے مجھے ریسرچ کا شوق تھا تو انجینئر محمد علی مرزا اچھا اس پر ریسرچ دیکھی اس کی بھی کئی ویڈیوز آتی رہتی تھی اس کی بھی دیکھتا رہتا تھا تو اس کے دوران شاید آپ کیوں سے تب بات ہوئی تھی کافے پہلے پتہ نہیں کاف ہوئی تھی وہاں پر میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا احمدی آنسرز کے نام سے اچھا تو پھر مجھے پتہ دکھاتا ہے اچھا کہ کادیانی بھی آتے ہیں لائف چینل پر بکوس پاکستان میں تو نہ ہونے کے برابری ہیں کادیانی کیونکہ میں نے کبھی دیکھے نہیں ہاں کیونکہ ہم پہ پبندی ہیں نا ایسے ہم احمدی ہیں کادیانی ہمارے خلاف ڈراغٹوری جو ٹرم ہوتا ہے نام بگارنے نہیں چاہیے تو آپ ہمیں احمدی ایک آ کر لیں لیکن بہرحال بہت خوش ہوئی کہ آپ کو ہمارا چینل مل ہے سٹریم یارڈ پہ اور آپ کو دعوت ہے آپ جب بھی آئیں آپ آ سکتے ہیں آپ علماء کو تیار کریں ہم حاضر ہیں ہم ان کو عزت دیں گے عزت سے بات کریں گے نہ گولی نہ گالی جیسے آپ نے کہا پورا ہم ان کو وقت دیں گے ہم اتنا ہی وقت دیں گے جتنا ہم ان کو دیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اصول برابر رکھتے ہیں منازعہ تیہ ہوگا تین دو بنیادی منازعیں ہوں گے یہ سلسل ہوتے ہیں زندہ آتمان سے سب سے پہلے ختم نبوت پر منازعہ ہوگا ہمارا ٹھیک ہے زبردست ہوگیا سب سے پہلے ہماری جو ڈیویٹ ہوگی سب سے پہلے ختم نبوت پر ہوگی جی اس کے بعد پھر آگے اس پر ڈیسیٹ کر لیں گے لیکن یہ ایک بات یاد رکھنی ہے منازعہ ہوگا تو اصولوں پر ہوگا اصول سے ہٹنا نہیں ہے بالکل زبردست ہوگیا میرے بھائی کیونکہ اکثر مناظروں میں دیکھا جاتا ہے جو رافضیوں کو ساتھ ہوتا ہے یا دیگر منازعہ ہوگا تو وہ اصولوں سے بھاگتے ہیں صحیح بات اور وہ فروات میں بھس جاتے ہیں ہم نہیں یہ کرتے ہیں ہم اصول پر رہتے ہیں میرے بھائی اصول سے بھاگنا نہیں ہے نمبر ون صحیح بات نمبر ٹو جو دیگر جو اصول حدیث وغیرہ ہیں ان سے بھی بھاگنا نہیں ہے پھر صحیح ہے بالکل ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی کیا ہے ایڈوکیشن میری ایڈوکیشن میں بھائی میں بھی طالب علم ہوں میں دین میں مدرس میں ہی پڑھ رہا ہوں جو یہاں پہ ہمارا ہے تو اس کے علاوہ میں کیا پڑھے کتنا سال پڑھے کچھ کچھ کوالیفکیشن یہاں پہ ہم میں سال کا نہیں ذکر ویسے کرتا لوگوں کے ساتھ بارحال پورا درس ہم نے کیا ہے جامعہ کا کورس ہوتا ہے وہ سات سال کا کورس ہوتا ہے سات سال کا کورس وہ ہوتا ہے اس میں ہم مختلف باتیں پڑھتے ہیں قرآن حدیث تفسیر ہمارا اور بریلیوں کا جو منیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے خط میں دبوتر حیات وفات بسید دونوں میں مدی آپ ہیں یہ بھی آپ لیکھ کے رکھ لیں کہ دعوت دونوں میں آپ کا ہے یہ مناظرین دیکھیں یہ ہماری طرف سے جو مناظر ہیں وہ تک کریں گے اس پر کیونکہ میں آپ سے پہلی کہا کہ میں اصولوں سے بلکل جاہل ہوں صحیح مجھے اس کے لئے نہیں میں تو بھی بلکل ہی انیشل سٹیج پر شروڈنٹ ہوں اصول و ضوابط عربی گرامر عربی کر رہے ہیں سب سے بلکل میں بھی جاہل ہوں اچھا اس وقت سے میں نے کہا کہ میں بلکل آپ سے ڈیویٹ نہیں کروں گا ظاہری سے بات ہے میں انجینینت والی بات نہیں کروں گا آتا جاتا کچھ ہی تو ڈیویٹ کرنا چطور کر دوں میں کچھ نہیں کروں گا میں کسی اوثنٹک مستند عالم دین کو ہی لاؤں گا صحیح ہوگی سب سے پہلے ہی شرائط طے کریں گے اصولوں کا مطابق اس کے بعد جو شرائط طے کریں گے ان پر مناظر ہوگا ہمارا جو بنیادی حصول میں آپ کو بتا دی کہ ٹائم برابر ہوگا کوئی بھی حق طرف ہی نہیں ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو نہ گولی نہ گالی صحیح نمبر تھی مجھے یہ آپ کا کونٹیکٹ نمبر مل گیا اس سے ہی ہوگا میں آپ سے کونٹیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ میرے بھائی ہم آپ کا انتظار کریں لیکن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوئی آنے نہیں لگا بالحال آپ کوشش کریں آپ کو میں دعا دیتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی یہ بہت مشکل کام ہے آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا میرے سوالوں سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ٹھیک ہے نا دیکھیں میں ایک مناظر ہوں ہی نہیں میں اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ابھی اس چیز سے بلکل میں جاہل تو میں کیسے آپ کی ان سوالوں ہیں میرے لئے تو آپ کا سوال داری طرف ہوں گے میرے مہتر بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے لئے نہیں طرف اس کا جواب ہے ہی نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی میں کتنے بریلویوں سے بات کی ہوئی ہے آپ کو اندازہ ہوگا آپ نے کسی بریلوی آجم سے بات کی ہم جی میرے بھائی مفتی آئے ہوئے ہیں مفتی شان عواز صاحب آئی تھے پچھلے آفتے انہوں نے گالی دے دی تھی ان کو ہمیں نکالنا پڑا تھا وہ سات ہزار سے زیادہ لوگ نے وہ منازہ دیکھتے ہیں آپ میرے چینل پر دیکھ لیں وہ خادم اسے ان کے شاید شاگرد رہے ہیں چینل آپ پاکستان نے چینل پاکستان نے چینل آپ کیسے ہوتا اس وجہ سے لیکن میرے بھائی سیف اللہ بھائی دیکھیں آپ نے خدا کو جواب دینا ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے یہ جو میں نے آپ کو ضروری آتے دین کا سوال پوچھا ہے نا اس پہ آپ نے غور اور فکر کر لی ہے اور جواب علاش کر لی ہے جواب اس کا ایک یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی تحقیق کریں لیکن میں آپ کو اپنا جواب دوں یہ سارے بریلوی جو ہے احمد عزا خان صاحب کے فتوے کے مطابق یہ سب کے سب کافر ہو جاتے ہیں مفتو منیب ہو کوئی بھی ہو کیونکہ انہوں نے وہاں جب دس خط کر دیئے نا ضروری آتے دین کے وہ منکر ہو چکے کیونکہ آپ مانتے کہ ضروری آتے دین میں یہ کہ مسلمان کو مسلمان کے نا کافر کو کافر کے نا آج جو بریلیو کے مفتی ہیں مفتی منیب و رمان ان کے نظیق دیوبندی مسلمان شیعہ مسلمان وحابی مسلمان وہ مفتی تک کی عثمان صاحب کے ساتھ فتوے لکھ رہے ہیں میرے بھائی قاضی پیز کا جو کس ہے احمد عزا خان سے بگر آج زندہ ہوتے نا میں آپ کو ڈنکے کی فروٹ پہ کہتا ہوں مفتی منیب پہ فتوہ ہوتا 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 ہے یا احمد عزا خان کے زمانے میں دیوبند علمانی تھے بلکل تھے انہوں نے کبھی قاسم ننوتی صاحب کو بٹھایا ہے کرسی پہ کہ آئیے ہم فتوہ لکھیں وہ تو کہتے تھے ان کی مجلس ہزاروں کافروں سے مدہر ہے یہ میں آپ کو آخری حوالہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے خود ہی کہا ہے آپ طالب علم ہیں لیکن یہ جو فتوہ ہے نا احمد عزا خان صاحب کا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ تک کی عثمانی صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مفتی منیب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے احمد عزا خان صاحب کے نزی وہابی دیو بندی احمدیو سے بطر کافر آپ کو اس کا پتا تھا جی آپ کے آواز آپ کی کٹ رہی تھی آپ بتائیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیسے بات کا علم ہے کہ احمد عزا خان صاحب کے نزیق جو وہابی دیو بندی ہے وہ احمدیو سے بطر کافر آپ کو اس کا پتا تھا یہ دیکھیں احمد عزا خان صاحب کے نزیق مرتدوں میں سے سب سے بطر مرتد منافق ہے یہی وہ ہے کہ اس کی صوبت ہزار کافر کی صوبت سے زیادہ مدد ہے اب آپ کے مفتی منیب اور احمد صاحب جب تک کہ عثمانی صاحب کی صوبت میں آپ اندازہ کریں بریلوی عوام کو کیا تازہ ہو جا رہا ہے جو بچے بھرے ہو رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے دیو بندی بھی مسلمان ہیں اس وجہ سے احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں یہ ہزاروں کافروں سے بھی مدد ہے پھر وہ کہتے ہیں مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے خصوصاً وہابیاں خصوصاً دیو بندیاں تو احمد عزا خان صاحب کے نزیق جو دیو بندی وہابی ہیں وہ سب سے بڑے منافق اور مرتاد ہیں واجب القتل ہیں احمدی مسلمانوں سے بہتر ہیں کیا کبھی مفتی منیب اور احمد صاحب احمدی مفتی کو ساتھ بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں گے احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں جو یہ کام کرے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کاف ہے لیکن مفتی منیب صاحب تک کہ عثمانی کو ایسے بٹھایا ہوا جیسے وہ بھی مفتی ہیں ان کو وہ مفتی کہتے ہیں ان کے لئے دعائیں کہتے ہیں میرے بھائی ان کے ساتھ فتوے لکھتے ہیں یہ جائزنی بریلویت کے نزدیک یہ امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ یہ کتنی خطرناک بات ہو رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں جی جی ٹھیک ہے پھر اب بات مکمل ہوئی جزاکلا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب کہیں سے بھی میں آپ کو نمبر میں پاس آگیا تو اس پر آپ کو یہاں تو میں پرسنلی خود آپ کو کروں گا میسج یا پھر کوئی بھی کرے گا تو میرا نام اس کے لئے سے سیف اللہ صحیح ہوگی ٹھیک ہے ٹائم کی لیمٹ کس میں کوئی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کل ہی آجے دس دن پتہ دن صحیح ہوگی ٹائم قیامت تک ہے میرے بھائی ٹائم قیامت تک ہے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی آنے نہیں لگا اگر آپ لے ہیں آپ کو میں شکریہ دا کرتا ہوں ٹائم قیامت تک ہے ٹائم اگر آپ کوئی نئی آتا ہے جب آپ کے درس نظامی کا کورس ختم ہوتا ہم آپ کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور صحیح ہوگی ہے میرے بھائی جزاک اللہ بہت بہت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دے تو ہوگی ٹائم